اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹائم نیوز پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستانی سیاست ہمیشہ ہچکولے کھاتی رہتی ہے اور آئے دن نئی نئی خبریں گردش کرتی نظر آتی ہیں آج کل پاکستانی سیاست میں چودری نصار علی خان کی انٹری نے بہت سی کیاس ارائیوں کو جنم دیا ہے چودری نصار علی خان نے تین سال کی تعویل خموشی کے بعد آخر پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے تفصیلات سے اگاہ کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پاکستان ٹائم نیوز پر نہیں آیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے چودری نصار نے اپنے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ یہ عجیب منطق ہوگی کہ ایک طرف سیٹ خالی چھوڑ دی جائے اور دوسری ہی سانس میں زمنی انتخابات میں حصہ لیا جائے الیکشن کا بائیکارٹ کرنا اور سیٹ خالی چھوڑنا اس سے بھی بڑی سیاسی غلطی ہوگی خاص طور پر اس وقت میں جب انتخابات میں ڈیٹھ دو سال ہی باقی رہ گئے ہوں ناظرین چودری نصار کا اچانک حلف اٹھانے کے لیے رضا مند ہونے کے پیچھے اصل وجہ حکومتی آرڈیننس ہے جسے حکومت پاس کروانا چاہتی ہے جس کے مطابق منتخب ارکان کو حلف اٹھانے کا پابند بنایا جائے اس آرڈیننس کے مطابق اگر کوئی رکن چالیس دن تک بغیر چھوٹی لیے غائب رہتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی رکنیت ختم کی جا سکتی ہے صورتحال دلچسپ تب ہوئی جب چودری نصار علی خان پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھانے کے لیے پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کی ادم مجودگی میں حلف نہیں اٹھایا جا سکتا جس پر چودری نصار علی خان کا کہنا تھا کہ حلف اٹھانے سے ایک ہفتہ قبل پنجاب اسمبلی اور الیکشن کمیشن کو حلف کے بارے میں بتا دیا تھا یہ کہنا کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے بغیر حلف نہیں لیا جا سکتا یہ بالکل غلط بات ہے چیئرمین کے پاس مکمل اختیارات موجود ہوتے ہیں ناظرین چودری نصار علی خان شہباز شریف کے بہت گہرے دوست سمجھے جاتے ہیں نون لیگ سے جدا ہونے کے باوجود بھی یہ کیا سرائیاں موجود ہیں کہ چودری نصار علی خان ابھی بھی شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں جبکہ مریم نواز سے پریس کانفرنس کے دوران چودری نصار کی حلف برداری کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اسے غیر متلقہ کہہ کر یہ جواب دیا کہ چودری نصار کا اب مسلم لیگ کے ساتھ گزشتہ تین سالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نون لیگ کا چودری نصار کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں جبکہ شاید خکان اباسی کابیہ ایک نیجی انٹرویو میں کہنا تھا کہ چودری نصار ان کے بہت اچھے دوست تھے لیکن انہوں نے اپنے راستے پارٹی سے خود جدا کیے اس دن کے بعد میرا چودری نصار سے کوئی رابطہ نہیں ہوا پنجاب اسمبلی کے مختلف عراقین کا چودری نصار کی حلف برداری کے متعلق کہنا تھا کہ آج انہیں تین سال کے بعد حلقے کی نمائندگی کرنے کا خیال آ ہی گیا یہ ایک خوش آئین بات ہے جس سے راول پنڈی کے حلقہ پی پی یاران کے عوام کی نمائندگی ممکن ہو جائے گی اب تک کی تازہ صورتحال کے مطابق چودری نصار علی خان حلف اٹھانے کے لیے لاہور روانہ ہو چکے ہیں لاہور پہنچ کر پنجاب اسمبلی میں حلف اٹھائیں گے یہ کیا سرائیاں بھی موجود ہیں کہ چودری نصار کو وزیر علیہ عثمان بزدار کے متبادل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ناظرین یہ کیا سرائیاں جھوٹی یا سچی ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا ہم اپنے ویورز کو مزید اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے رہیں گے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا